عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سرکاری ملازمین وفاقی اور خاص طور پر صوبائی اور صوبائی ملازمین سے بھی خاص طور پر پنجاب کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے لیے میرا یہ اسپیسیفک ویڈیو میسیج ہے ایک تو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوسرا ریکویسٹ ہے کہ اس میسیج کو آپ شیئر کر دیجئے تک کہ تمام ساتھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آگاہ ہو سکے پندرہ مارچ دوہزار اکیس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی کہ ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے اور لیڈیز ہیلتھ ورکرز جو ہمارے ساتھ الائنس میں شامل بھی تھیں دس فروری کے پروٹیسٹ میں شامل تھی ان کا پروٹیسٹ پنجاب میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ڈیفینیٹلی یہ جتنی بھی الائنس میں باقی تنظیمیں تھی وہ ایڈ ڈیٹ ٹیم ان کے ساتھ شامل نہیں تھی کچھ ہمارے الائنس میں دیگر ساتھی جو دس فروری کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا تھے اور مشترکہ احتجاج کیا تھا بدقسمتی سے ان کے جانب سے بھی مختلف ڈیٹیں جو ہیں اناؤنس کر دی گئیں آج پندرہ تاریخ کے حوالے سے بھی ہمارے اپکا کے ساتھی خالد جاوید سنگھیڑا صاحب جبکہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پر جو اپکا کے دوسرے ساتھی بھی اور ٹیچر قائدین بھی ہیں ان کی طرف سے اٹھارہ تاریخ کی ڈیٹ جو ہے اناؤنس کی گئی ہے مسلسل رابطے میں اس ساتھیوں سے اور ابھی میٹنگ میں نے ان کے کوارڈینیٹ کروائی ہے تمام جو ڈیفرنٹ ڈیٹس کی اوپر ساتھی ہیں انشاءاللہ ان کی میٹنگ ہو جائے گی ڈیسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے جو ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب نے انکار کر دیا ہے آج لیڈیز ہیلپ ورکر کے ساتھ میٹنگ تھی وزیر قادون راجہ بشارت صاحب کی اس کے اندر یہ معاملہ زیرے گور آیا ہے فائنینس کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے جو فائنینس کے ان کی ٹیم ہے انہیں کمپلیٹ انفرمیشن اس کے حوالے سے نہیں تھی کل ایک بجے کا انہوں نے دوبارہ سے ٹائم لیا ہے اور کسی بھی جگہ پہ مذاکرات کے اندر انکار کر دیا ہے کہ پنجاب کے اندر ملازمین کو یہ ریلیف دینے کے لیے نہیں جا تو ایک دفعہ پھر تمام ساتھی کچھ ساتھیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ باجوہ سب بڑا سلو چل رہے ہیں اور معاملات ایسے نہیں ہیں آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے ہمارے اپکا کے ساتھی بھی تھے بیچ میں ٹیچرز کے بھی تھے کاشش شہزاد چودی صاحب تھے پیوے بھی تھے آلائنس میں شامل آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس کے اگر آج انکار کر دیا جاتا تو دیفینیٹلی ہم اس کو پنجاب کی طرف سے کلیر کٹ انکار سمجھتے کل میٹنگ ہے پوزیٹیف چیزیں سامنے آئیں گی اگر کل بھی چیزیں دیکھیں مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور کل کے حوالے سے بھی اگر کوئی چیز کلیر کٹ سامنے نہیں آتی اور اگر انکار کیا جاتا ہے میں بار بار الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے کسی بھی لیول سے انکار کیا جاتا ہے تو پھر ہم اپنی پروٹیسٹ کی سپریٹیجی دیں گے اور پروٹیسٹ میں انشاءاللہ مشترکہ دھرنے کی سپریٹیجی ہم اناؤنس کریں گے اور یہ ایک مشترکہ ڈیٹ اناؤنس ہوگی جو ساتھی پنجاب کے ملازمین ہیں اپنی تیاری رکھیں اکٹھے رہیں میسج ہے وفاق بھی نہیں مان رہا تھا اور مسلسل ایک جدو جہت کے باہر وفاق کے ملازمین کا بھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور ایک بہت سٹرونگ کیس ہے وفاق کے جانب سے گئی ہے ایک ڈیریکشن جس کی اوپر صوبہ عمل درامت کرنے کے پابند ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر انکار کی بہت سورتیں ہیں کہ آپ صوبہ وفاق کو لکھیں گے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے یہ معاملات ہیں یا کچھ ہیں ابھی تک تو کوئی چیز ایسی سامنے ہی نہیں آئیے تو ساتھی اس میسج کو شیئر بھی کر دیں تمام وفاقی ملازمین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں صوبوں میں انشاءاللہ اگر میدان سجانا پڑا نوبت آئی تو وفاقی حکومت کو بھی ہم نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور اپنا حق ہم نے چھین کے لیے صوبائی حکومت بھی اگر غلطی کرتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان بھر کے ملازمین جو ایک خاص مقصوص گروپ ہے جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علیہدہ سے ڈیٹے آناؤنس کر رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر میسیج ہے کہ ملازمین اکٹھے تھے اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے اور کسی بھی صورت میں ملازمین کے حقوق کی اوپر سودہ بازی کسی کو نہیں کرنے دی جائے گی دس طریق سے بڑا میدان سجے گا ایک موبیلائزیشن ہے موٹیویشن ہے ملازمین میں اور ایک آگاہی آ چکی ہے ملازمین میں کہ اپنے حق کے لیے باہر نکل کے آواز بلند کریں گے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ملازمین کو ان کا حق ملے گا میڈم رکسانہ سے ابھی میری بات ہوئی ہے لیڈیز ہیلس ورکرز پر امید ہیں پوزیٹیو ڈیریکشنز کے اندر جاری ہیں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ سے مذاکرات کا راؤنڈ ہے ایک بجے اور اگر ضرورت پیش آتی ہے کوئی معاملات اگر کل کلیر کٹ انکار ہو جاتا ہے میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ اگر کلیر کٹ انکار کرتے ہیں مذاکرات میں تو پنجاب میں جا کے ایک مشترکہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور ملازمین بھی دیکھیں گے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ وفاقی ملازمین سبائی ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ان کا حق بلکل اس طرح سے دلوایا وفاقی ملازمین نے اس طرح سے دلوائیں گے جس طرح سے سبائی ملازمین شانہ بشانہ وفاقی ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے الحمدللہ تمام سبائی قائدین کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اپگریڈیشن جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا ابھی تک بھی فائنل نہیں ہوا پراسس میں ہے مگر اس کا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ اپگریڈیشن نہیں ہو رہی تو ملازمین سے درخواست ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں نیگٹیوٹی کوئی ساتھی پھیلا رہے ہیں تو صرف ان سے اتنا پوچھیں کہ کیا آپ لوگ اس دن احتجاج میں تھے جو قائدین دس فروری کو وہ وفاق میں آنسو گیس کا مظاہرہ جو انہوں نے سامنا کیا تمام چیزیں تھی لیڈیز ہیلپ ورکرز سینکڑوں کی تعداد میں تنظیمیں تھی نام بار بار وہی بات آتی ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے تمام اپنے قائدین سے رابطے میں رہیں میں خود رابطے میں ہوں سلطان مجددی صاحب سے اپکا کی بھی جتنی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی الائنس میں دیگر ٹیچر یونینز جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ابھی ان کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے بلکہ سٹارٹ ہو چکی ہوگی مشترکہ ڈیٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ملازمین حوصلہ رکھیں مگر اپنی تیاری بھی رکھیں اگر ایک پرسنٹ بھی نظر آیا یا ہمیں کوئی اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں تو ہر صوبے کے اندر میں دان سجے گا اور آپ کا بھائی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ موجود ہوگا تمام وفاقی قائدین میں بار بار بات کر رہا ہوں وفاقی قائدین اور وفاقی ملازمین بھی صوبائی ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور انتظامیہ کے جانب انتظامیہ کو بھی میرا یہ میسج ہے کہ خدا رہا ہوش کے ناکن لیں دس فروری سے پہلے بھی میں بار بار یہ بات کر رہا تھا سمجھ نہیں آئی انتظامیہ کو اور دس تاریخ کو پھر انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ملازمین نے اپنا حق لیا صوبوں کو کلیر کٹ ڈیریکشنز دی ہوئی ہیں صوبے اس کے اوپر فوری طور کی اوپر عمل درامت کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ عمل درامت ہو رہا ہوگا کسی نے بھی ملازمین کے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کی اوپر غلط نظر رکھنے کی کوشش کی تو اس کے تمام تر ذمہ داری صوبائی ملازمین کی محنت سٹرگل یہ تو ہوگی ہوگی اور نتائج غلط سامنے آتے ہیں تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے لائزان نہیں کیا ہے صوبائی حکومتوں کے ساتھ تو ایک دفعہ پھر ملازمین سے درخواست ہیں اکٹھے رہیں یونائٹیڈ رہیں اس میسیج کو کنوے کریں کل سننے میں آرہا ہے ابھی میری بات ہوئی میڈم سے بھی لیڈی سیلز ورکر کے مسائل کی اوپر بھی اور پچیس فیصد کا جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ہے جو ملازمین نے اپنے زور بازو پہ حاصل کیا ہے صوبائی ملازمین کے قیادت نے صوبوں کو ڈائریکشنز دی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا اور کوئی اس کی اوپر شب خون نہیں مار سکتا تمام ملازمین تیاری رکھیں ان کیس اگر نہ ہوتی ہے تو تاریخ گواہ رہے گی یہ میرے آج کی الفاظ ہیں جو ساتھی مجھے جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں اس کی اوپر عمل درامت بھی کرتا ہوں اور کھڑا رہتا ہوں انشاءاللہ تعالی صوبائی ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی بہنوں لیڈیز ہیلت ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک مشترکہ ڈیٹ انشاءاللہ تعالی سامنے آئے گی اس صورت میں کہ اگر کوئی انکار ہوتا ہے تو ملازمین اتفاق کا مظاہرہ رکھیں اکٹھے رہیں جو نیگٹیوٹی پھلا رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں خاص طور پر اب گریڈیشن کے حوالے سے وفاقی ملازمین کے بتاتا چلوں کہ پروسس میں ہے اور مکمل ہونے کے نزدیک نزدیک ہیں اس وقت میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ دکاندھار دکانیں چمکائیں گے میری بات پہ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد دس سے پندرہ روز کے اندر اندر پوزیٹیو چیزیں اپ گریڈیشن کے حوالے بھی سامنے آ جائیں گی بلکہ مجھے امید ہے کہ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا تو ایک دفعہ پھر تمام ملازمین کا بہت شکریہ اپنے صبائی قائدین جو دس تاریخ کو احتجاج میں آئے تھے ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں جو ساتھی جہاں پہ یونینز اسوسییشنز نہیں ہیں اس پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی کال کا انتظار کریں اٹھارہ تاریخ کو ایک پھر احتجاجی مظہرہ ہے اور اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالی حاضر بھی ہو رہا ہوں اور اس سے پہلے پہلے مجھے امید ہے کہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے بسورت دیگر اٹھارہ تاریخ کو لاہور میں میں آ رہا ہوں تمام وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹرکس کے ریلوے کے واپڈا کے اے جی پی آر کے پوسٹ آفیس کے یہ وفاقی ملازمین ہیں جو لاہور میں ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اٹھارہ تاریخ کو آپ سیول سیکٹری ایٹ میں پہنچیں احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی تمام صوبائی قائدین کے ساتھ مل کے اگر کوئی پیشرف نہیں ہوتی تو ہم دھرنے کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور اس کے اوپر اپنی لیڈیز ہیلتھ ورکرز کے بھی معاملات انشاءاللہ تعالی حل کروائیں گے اگر اس میں یہ ڈیلے کرتے ہیں اور پچیس فیل سے ڈیسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی ہر حال میں ملازمین کو ریلیف دلائیں گے بہت شکریہ